موسیقی آل پاکستان نیشنل رنگنگ بیڈمینٹن ٹورنمنٹ بھاولپور ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا یہ تیسرا میچ کھیلا جائے گا احمیر جلال ورسز شہروز جمیل کے درمیان شہروز جمیل سیزگی احمیر جلال جو کہ بلو میں ہیں بلیک میں ہیں شہروز جمیل جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میچ کو دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا جو اس میچ کو ہمیں دیکھنے کا موقع مل رہے یہ ایک انتہائی سنسنی خیز میچ ہوگا دونوں پلیئرز میچ کے شروع میں ہی اپنی برتری واضح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور یہ شارٹ نیٹ کی اوپر سے کل کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو کنٹرول نہ کر چکے شہراز اور یہ شارٹ جو تھی بیک گیلری سے باہر چلی گئی اس کے بعد سروس کی اور سروس میں پوائنٹ حاصل کیا شہروز نے دو دو کے ساتھ یہ مقابلہ برابری سے جاری اچھا سمیش اور اتنے اچھا ریٹن کیا یہاں پہ شہروز نے اچھا دروپ احمد جلال سرو کرتے ہیں تین پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں پیکن سے دروپ کی کوشش لیکن بہت ہی اچھا یہاں پہ کھیلا احمد جلال نے اور مزید ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب سرو کریں گے احمد جلال اور ایک اور پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب یہاں پہ فائی پوائنٹس احمد جلال اور شہروز زمین ٹو بہت ہینڈ سے کھیلا یہاں پہ دروپ کیا احمد نے لیکن بہت اچھا ریٹن اور یہ ایک اور احمد سلولی میچ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے احمد نے تھوڑا سا بیک گیلڈی کے قریب پلیس کرنے کی کوشش کی لیکن شٹل ان کے ہاتھ سے نکل گئی شہروز تھری احمد سکس شہروز فور احمد سکس شویچار کے ساتھ یہ مقابلہ جاری اچھا ڈراب کیا احمد نے اور اس کو ریٹن نہیں کر پائے شہروز شہروز پہنچ گئے لیکن تھوڑا دیر سے پہنچے جس کی وجہ سے وہ شٹل کی فلائٹ کو کنٹرول نہیں کر سکے جی ہاں احمد جرال سیون شہروز جمیل فور ایک اچھی کوشش جو کہ شہروز جس پر پوائنٹ کا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے شہروز اب سرف کرتے ہوئے شہروز فائیو احمد ایٹ اور شٹل کیل کرنے کی کوشش میں بہت ہی اچھے کھیل کا مظاہرہ یہاں پہ دونوں پلیئرز کی جانت سے احمد جلال ایٹ شہروز جمیل سکس بہت ہی اچھا ڈراب اس کا احمد نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گیم کی لیکن ایک اچھا کمبیک شہروز کی طرف سے شہروز نے کلوز کر دی دونوں کھلاڑی اس وقت ایٹ پوائنٹس پہ بہت دلچسپ موڈ پہ آ چکا یہ میچ اور ایک اچھے کھیل کا مظاہرہ ہے احمد کی جانت سے بہت ایک خوبصورت سمیش شہروز جمیل کے جانت سے جس کو احمد کنٹرول نہیں کر پائے دونوں کھلاڑی نائن آل پہ ہیں اس وقت شہروز جمیل کے جانت سے اور ایک خوبصورت پلیسمنٹ شہروز کی جانب سے جس پر احمد نہیں پہنچ پائے اچھے ریلی دونوں پلیئرز کے درمیان احمد جلال ٹین شہروز جمیل ٹین احمد جلال ٹووو شہروز ٹین سرو کیا ایک خوبصورت پلیسمنٹ نیٹ کے بلکل ساتھ جس کو انہوں نے پش کیا دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کا سٹیمنہ ٹیسٹ کرتے ہوئے شٹل کو کوڈ کے چاروں کونوں میں گھوماتے ہوئے جس کو شہروز نے کوشش کی اور شہروز نے کوشش کی لیکن احمد پوائنٹ سکور کرنے میں کامیاب احمد تھرٹین شہروز ٹین احمد اس ناو آن فارٹین شہروز ٹین چار پوائنٹ لیڈ حاصل ہے یہاں پہ احمد کو اور یہ بہت بڑا اج ہو سکتا ہے اس موقع پہ بہت اچھا سمیش اچھا رٹن کیا احمد نے لیکن شہروز کے جانب سے انہوں نے شٹل سیدھا نیٹ پہ دے ماری اور ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب احمد جلال احمد 15 شہروز امیل 11 اور ایک چھوٹی سی نیٹ پلیسمنٹ کے ساتھ ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب شہروز دوبارہ گیم میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہوئے شہروز 12 احمد جلال 15 نیٹ کے اوپر سے ایک اچھا کل شہروز تھرٹین اہمر فیفٹین شہروز سرف کرتے ہوئے اس وقت آپ کی سکرین پہ اور دونوں کھلاری اس وقت شہروز بھی گیب اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی چیز جو ہے ہمیں کوئی بھی سپورٹس ہو یہ سپورٹس کا ایک خاصہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی آخری وقت تک ہار نہیں ماننے چاہیے اور یہ بہت ہی اچھا اس میش یہاں پہ اہمر جلال کی جانب سے اس سے پہلے دو میچز بھی انتہائی سنسنی خیز تھے لیکن یہ میچ بھی دونوں پلئیرز ایک انتہائی فائٹنگ سپریٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دواب گناہش آ رہی تھے یہاں پہ اہمر لیکن کامیاب نہیں ہو پائے شیٹل سی جی نیٹ پہ دے ماری دیکھو گیا ابھی سے چند منٹ پہلے یہ میچ شہروز کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن شہروز نے بہت اچھا کم بیک کیا دونوں کی لڑی سیونٹین مقابلہ سخت حوصلے مضبوط اور اچھا ڈراب ٹرائے کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے اور یہ اہمر یہ پوائنٹ بلکل اہمر کے پاس چلا گیا اہمر سروس کرتے ہوئے اہمر ایٹین شہروز سیونٹین اور ایک اور بیک اینڈ سمیش کرنے کی ٹرائی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پائے اور وہ سمیش سی دی نیٹ میں جلی گئی اس کے بعد اس وقت سکور اہمر دو پوائنٹس کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں اہمر سیونٹین شہروز اہمر نائنٹین شہروز اس آن سیونٹین اہمر سرف کرتے ہوئے میٹن دکھلایا اور یہ ایک سکور اس وقت ہے اہمر جلال نائنٹین شہروز جمیل ایٹین صرف ایک پوائنٹ کی دوری پر ہیں وہ اس لیڈ کو ختم کرنے سے شہروز شہروز اس وقت سرف کرتے ہوئے ہوتا اچھا سمیش اچھا ریٹن اور نیٹ کے ساتھ سر ڈراب چال رہے ہیں شہروز کی اچھی شاٹ اور اچھا ڈراب جس کو اہمر کنٹرول نہیں کر پائے شٹل کو ریٹرن نہیں کر پائے اور یہ پوائنٹ شہروز حاصل کرنے میں کامیاب دونوں کھلاڑی اس وقت برابر پوائنٹس کے ساتھ نائنٹین آل پر اور جیسے ہی موقع ملا شہروز نے شٹل کو کل کیا ایک خوبصورت سمیش کے ساتھ پہلے ایک لوس شٹل حاصل کی ڈراب کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو کل کیا شہروز سیٹ پوائنٹ ٹوئنٹی اہمر نائنٹین شہروز کا اچھا کامبیک دونوں کھلاڑی اس وقت کسی بھی طور پر اس کو لوس کرنے کے لیے تیار نہیں اور اہمر نے ساتھ ہی پوائنٹ لے کر دونوں کو ٹوئنٹی آل کے اوپر لے آئے دونوں کھلاڑیوں کا سکور اس وقت ٹوئنٹی آل سنسنی خیز میچ دونوں کھلاڑیوں کے لیے بھی اور ہمارے ویورز کے لیے بھی ٹوئنٹی آل کے ساتھ ہے مقابلہ جاری اور ارہنک یہ آؤٹ تھی جی بالکل یہ سائٹ گیلری میں شہروز نے پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کی لیکن سیٹل سائٹ گیلری سے باہر چلی گئی اور یہ ایک اور ان ہے یہاں ٹوئنٹی وان آل اس وقت اہمر جلال ٹوئنٹی ون شہروز جمیل ٹوئنٹی ون بہت اچھا کمبیک شروز کے جانب سے ابھی اور ججمنٹ کرنے کی کوشش لیکن مس جج کر گئے مس کلکولیٹ کر گئے اور جو شٹل ان تھی اس کو چھوڑ دیا اہمر جلال ٹوئنٹی ٹو شہروز ٹوئنٹی ون شہروز اور اہمر دونوں اسو کے ٹوئنٹی ٹوئنٹس کے ساتھ اور یہ پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب اہمر اہمر کا اچھا شوٹ بلکل سائٹ گیلری کے بلکل ساتھ تھوڑے سے مارجن کے ساتھ ان رہتے ہوئے جس کو شہروز اس طرح جج نہیں کر پائے اہمر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اچھا شوٹ اور اچھا ریٹرن ایک اچھی ریلی میں کنورٹ ہوتے ہوئے اور ڈیسپریشن میں شہروز نے چھٹل نٹ میں دے ماری اور اسے اسنامے دوسرے سیٹ کا آغاز ہو چکا ہے شہروز ایک نیٹ کے ساتھ ڈراب کر کے پوائنٹ لینے میں کامیاب جس پر اہمر بروقت نہیں آ پائے اور وہ اس ڈراب کو نہیں کنٹرول کر پائے اور دوسرا پوائنٹ بھی اہمر سکور کرتے ہوئے اہمر لوس کرتے ہوئے شہروز اس وقت ٹو زیرو کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں اور دیسپریشن میں تیسرے پوائنٹ کی دیسپریشن میں شٹل نیٹ میں جا لگی اہمر ون شہروز ٹو یہ جو سپلٹ سیکنڈ کا چینج ہوتا ہے اور اس میں اس کو جج کر کے اس کے اوپر ڈیسیزن لینا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات اور یہی چیز جو ہے وہ بیڈمنٹن کا خاصہ بھی ہے شہروز امیل تین پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب اور دکھے اہمر جرال دو اور خوبصورت ڈیفنس تین سے چار پی در پی ڈیفنس اور اہمر کی طرف سے اٹاک شہروز نے اچھا ڈیفنڈ کیا دونوں کھلاڑے اس وقت برابر 3-3 سکور کے ساتھ اچھا پوائنٹ اہمر کی طرف سے اور بیک ہینڈ کے اوپر پش کرتے ہوئے شہروز نے یہ پوائنٹ سکور کیا اہمر اس شٹل کو کنٹرول نہیں کر سکے اور شٹل سائیڈ گیلری سے پاہر چلی گئی اور ایک خوبصورت سمیش بہت ہی شاندار سمیش یہ اہمر جلال کے جانب سے اور ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب اہمر جلال 5 شہروز جنیل 4 اور خوبصورت ریٹرن ٹریک شوٹ اپنی باڈی کا شیڈو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اس کو نیٹ کے بلکل ساتھ ڈراب کیا جس کو اہمر جج ہی نہیں کر پائے ایک سنسنی خیز مقابلہ دونوں کھلاڑیوں کے ماہ بین انفوس ٹیرر شہروز جنیل کی جانت سے یہاں کی سپین پر اہمر جلال مزید ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب اہمر جلال 6 شہروز جنیل 5 اور ایک اور انفوس ٹیرر شہروز جنیل کی جانت سے اہمر جلال 7 شہروز جنیل 5 اچھا میچ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں کے لڑی ٹرک شوٹس کا یوز کرتے ہوئے ڈرابس کا یوز کرتے ہوئے سمیش کا یوز کرتے ہوئے یہاں پہ پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب شہروز جنیل بیک اینڈ پہ پوش کرتے ہوئے اہمر جلال کو شہروز اور وہ لیندھ کنٹرول ناغ ہونے کی وجہ سے شٹل سائیڈ گیلوی میں چلی گئی اور پوائنٹ اہمر کی طرف چلا گیا اہمر 8 شہروز 6 یہاں پہ شٹل ریپلیس کیا انہوں نے ڈراب کرنے کی کوشش لیکن ناکام رہے اور یہ پوائنٹ اہمر کی طرف چلا گیا اہمر اس وقت ٹین پوائنٹ کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں دونوں پیئرز اس وقت میدان میں موجود واپس آ چکے ہیں وارٹر بریک کے بعد یہاں پہ سکننگ پہ اہمر جلال جو سرب کر رہے تھے اچھا سوچ کیا اور پانچ حاصل کرنے میں کامیاب کنٹرول نہیں کر پائے اور شٹل سائیڈ گیلری میں جا گری جس کی وجہ سے یہ پوائنٹ شہروز کو مل گیا شہروز کے پاس یہ آخری موقع ہے اس میچ میں واپس آنے کا لیکن اور آہستہ آہستہ میچ میں واپس آتے ہوئے دو پوائنٹ مسلسل سکور کرنے کے بعد اس وقت شہروز ایٹ اہمر جلال ایلیون شہروز سرب کر کے کے بعد دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ کے اوپر گیم کرتے ہوئے اور یہ پوائنٹ ملا ہے اہمر جلال کو اہمر جلال ٹوائل اور یہ بہت ہی خوبصورت سمیش اہمر کی جانب سے مزید ایک پوائنٹ حاصل کیا ہے اہمر جلال نے اہمر جلال ٹھرٹین شہروز جمیل ایٹ پانچ سکور کی لیڈ حاصل ہے اہمر کو شہروز اس پوائنٹ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائے اس کو انڈرسٹانڈ ہی نہیں کر پائے کنٹرول نہیں کر پائے اور وہ پوائنٹ دوبارہ پانچ پوائنٹس کی وارٹر بریک پہ پانچ پوائنٹس کی برتری تھی اہمر کی جس کو تھوڑا سا کلوز کرنے کی کوشش کی شہروز نے اور وہ کامیہ بھی ہو گئے تھے لیکن اب دوبارہ پانچ پوائنٹس کی برتری پہ آگے سروس اور اس کے بعد نیٹ اور نیٹ کے اوپر سے شہروز ایک اگریسیف کل کرتے ہوئے دوبارہ سے لیڈ کو کلوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک فائٹنگ سپریٹ کے ساتھ شہروز اس وقت ٹین پوائنٹس پہ ہیں اور اہمر تھرٹین پہ ہیں بہت اچھا کم بیک کیا شہروز نے 11 پوائنٹس شہروز اہمر جراز تھرٹین سروس جیج کرنے کی کوشش لیکن مس کلکولیٹ کر گے مس جیج کر گے اور وہ شیٹل سروس جو تھی وہ ان تھی اور بہت ہی اچھا کم بیک شہروز کی جانت سے 14 پوائنٹس اہمر جلال بہت اچھی جیجمنٹ شہروز 12 اچھا سمیش اہمر کی جانب سے اور یہ دیکھیں ٹین کیا شہروز نے لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو سمیش کے ساتھ ختم کیا اہمر نے پوائنٹ لینے میں کامیاب 15 پوائنٹس اہمر جلال شہروز جیجمنٹس بیک گیلری پہ کارنر میں پوش کرنے کی کوشش کی شہروز نے اہمر کو اور پوش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے گیم مسلسل جو ہے دونوں کھلاڑیوں کے حق میں اور مخالف جا رہی ہے دو دفعہ پانچ پوائنٹ کی لیڈ کو کور کیا شہروز نے اور اس کے بعد دوبارہ اہمر اس لیڈ کو قائم کرنے میں کامیاب اب تیسری دفعہ چار پوائنٹس کی لیڈ کو چیز کر رہے ہیں شہروز اور وہ چار کے بعد ابھی بھی سیچویشن یہی ہے اہمر سیونٹین شہروز تھرٹین میچ اہمر سکسٹین شہروز تھرٹین ایک تین پوائنٹس کی لیڈ رہ گئی ہے بیک اینڈ سے بہت اچھا کھیلا یہاں شہروز نے دوبارہ سے لیڈ کور کر چکے ہیں شہروز ففٹین اہمر سکسٹین ایک پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے اور ایک غلط پلیسمنٹ لگانے کی کوشش میں ناکام رہے اور یہ پوائنٹ اہمر کے پاس چلا گیا اچھا مقابلہ دونوں کھلاڑیوں کے ماہ بین شہروز کا اچھا سمیش اہمر کا اچھا ریٹرن اور اس کے نتیجے میں دوبارہ پلیس کرنے کی کوشش کی لیکن شٹل پھر سے سائٹ گیلری میں چلی گئی اور پوائنٹ اہمر کی طرف اچھا کھیل کا مظاہر ہے یہاں پہ اہمر جلال کی جانب سے اہمر جلال نینٹین شہروز یمیل ففٹین بیس پوائنٹ ہو جکے ہیں اہمر جلال کے اہمر جلال اس فقط سیٹ پوائنٹ اور میچ پوائنٹ پر ہیں اچھا سمیش میچ کے صرف میں جائے گا اہمر کو صرف ایک پوائنٹ چاہیے یہ سیٹ اور میچ اپنے نام کرنے کے لیے جبکہ شہروز اس وقت سکسٹین پہ ہیں چار پوائنٹس کا ڈیفرنس ہے دونوں کھلاڑی کسی بھی طور میچ یا سیٹ لوز کرنے کے لیے اور یہ میچ جیت لیا ہے اہمر جلال نے بہت ہی شانداز میچ یہاں پہ ان کا فائنل بلو اسے کہلیں آپ بہت ہی اچھا یہاں پہ کھیل کا مظاہرہ اہمر جلال کے جانب سے اور انہوں نے یہ سیٹ بھی جیت کر یہ میچ یہ فتح اپنے نام کی موسیقا موسیقا